یہ بات بتائیں کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں انڈین ملیٹری فورڈ جو انہوں نے پی ایم موجی صاحب کو یہ کہا اب ہمیں ریٹن فارم میں یہ لکھ کر دے دیں کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ہے تو ہم پاکستان سے کشمیر کو خود ہی لے لیں گے کیا کہیں گے اس بارے نظر میں اور میرے نظریہ میں وہ ان کی خالی دھمکی ہے اگر بات کی جائے خالی دھمکی ہے تو انہوں نے آرٹیکل 370 بھی ہٹایا آرٹیکل 35A کی بات کریں وہ بھی ہٹایا اور اس کے علاوہ اگر ایمان اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کی ملیٹری فورڈ جو ہے جس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کو پاکستان سے انڈیا کا حصہ بنا لیں گے تو کیا لگتا آپ کو جو کشمیری ہیں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی ایک الگ ریاست بنائیں گے نہ تو ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے ہم کشمیری جو ہے تو ہم انڈیا کا حصہ بانتے ہیں تو ہم اس سے کوئی ڈیشو نہیں ہے کیونکہ ہم کشمیری جو ہے وہ انڈیا سے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں کریں گے جو ہو رہا ہے یہ تو پھر کشمیری ہے مدلوب اگر آپ کشمیری پولٹیکل پارٹیز ان کو سپورٹ کریں ان کو مدلوب ایک جنڈا ہو ایک ایسا سینیریو ان کا ڈیویلپ ہویا ہو تو پھر ایسے ظاہر ہے اب الگ الگ کشمیری کا تو ہم پوائنٹ او یو کنسیڈر نہیں نا کر سکتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا اگر کوئی مدلوب پولٹیکل پارٹی ہو سپرانگ تو recently انڈیا کے جو کمانڈر ہیں آرمی کمانڈر ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم کشمیر لینے کے لیے بلکل ریڈی ہیں ہم بلکل تیار ہیں ہمیں بس انڈیا کی گورنمنٹ نے آرڈر کرنا ہے تو ہم نے اپنا آپریشن سٹارٹ کر دینا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ایسے پاکستانی سر انڈیا کے یہ جو باتیں ہیں یہ بے مانی باتیں ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو ایک دین کا ایمان ہے ہم لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بہت جذب ہے اور ہماری پاک پہ جو ہے ہمیں اس پر بھی فخر ہے کہ انشاءاللہ یہ ان کی باتیں ہیں اپنی دھمکیاں وہ ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں اور آج کل بھی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو میرے نظر میں اور میرے نظریہ میں وہ ان کی حالی دھمکی ہے اگر بات کی جائے حالی دھمکی ہے تو انہوں نے آرٹیکل 370 بھی ہٹایا آرٹیکل 35A کی بات کریں وہ بھی ہٹایا اور اس کے علاوہ اگر ایمان کے جذبے کی بات کریں تو یہاں پہ اگر 22 کروڑ مسلمان ہیں یا 25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ 27 کروڑ 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں مسلمان تو وہاں پہ بھی ہیں ان کی آرمی میں بھی ہیں پریکٹیکل ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کیا سمجھتے ہیں ابھی سب سے پہلے تو میں ان کی دھمکی کے بارے میں بات کروں گا کہ ہندوستان کیا اس کا باپ بھی کوئی بھی ہو وہ کشمیر ہم سے جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہماری کچھ پلیسیوں کے بیئے سے جو ہے ان کے پاس ہے کشمیر مشرف دور میں وہ لکارگل میں انہوں نے مطلب کافی ہاتھ تک اس کو کر لیا تھا لیکن بس جو انٹرنیشنل قوتے ہیں ان کے مسائل ہیں ان وجہ سے عالمی طاقتوں کے بیئے سے ہمارے جو صورتحال ہیں ایکٹرس ہے میرے کے حالے ریچہ چڈہ نام ہے ان کا تو ان کی کیا ایک ہنگامہ بڑا سوشل میڈیا پہ رہا انہوں نے کچھ غلوان کو لے کر کچھ بول دیا اور اس کے بعد بہت سے ہمارے دوز بھی جس میں میرے جگورب آلیا کرنل دانویر ان لوگوں نے بھی ویڈیوز بنائی اور کلپس لگائے سوشل میڈیا پہ کیا ہے سر آکر کیوں بیچاری کو آپ لوگ اتنا زیادہ سب دکھ شور مچان ہے ریچہ چکا پہ دیکھیں ہماری لیپٹر جنرل دیویدی سامنے بولا جب گورنمنٹ کا آجیش ہوگا پیوکے پہ آپ کو لائے لگے بڑا سرکیسٹک ٹویٹ بڑا ہی گندا